ناظرین چھے ستمت کے بارے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شورہ حضرات میں ہمارے گلوکاروں ہیں ہمارے جتے بھی یہاں پر پاکستان کے جو بکاروں ہیں چھے ستمت کے بارے سے بہت اچھی غزلے گائیں گیت گائے لکھے اور ہمارے کے مئرے میں اس وقت بہت مشہور شاہمان احمد حضر ہے ہم ان سے آج کے بارے سے کچھ سنا چاہتے ہیں جی جناب سن پینس ہٹ کے تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کو بچایا پاکستان کی عزت بچائی اور ہم پچاس سال بعد بھی ان پر فخر کرتے ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے یہ تین شعر میں کہ تیرے لہو کی قسم تیری آبو کی قسم تیری وفا کی قسم تیری گفتگو کی قسم شہادتوں کی دھرنے کی اس سفر کی قسم تیرے لہو سے جو نکھری ہے اس سہر کی قسم قسم نبھائیں گے وعدہ ہے اس علم کی قسم قسم نبھائیں گے وعدہ ہے اس علم کی قسم عدو کو دور چھٹھائیں گے اس قسم کی قسم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شمید جمع permite بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ بھی یہ لگتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ یک جا ہو رہی ہے پہلے بیچ میں سکسی فائیو میں جو جذبہ سا وہ جذبہ دوبارہ لوٹ کے آ رہا ہے یعنی پہلے ہم بیچ میں تھوڑا سا ایک جوسرے سے جدا ہو گے سے لیکن اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ پوری قوم جو ہے پاپس جو ہے اپنے جذبے کے ساتھ جو ہے نا پساونا چاہیے کہ جیسا ہم نے جو ہم اس کو سکسی فائی بھی دیا تھا اس سے بڑھ کر بھی دیں گے کیا سمجھتے ہیں کیوں خطرات ہیں ہمارے بھلک کو جنگ کے بالکل وہ جو مودی ہے کو مزہ ہے وہ آپ کو پسا ہے کہ اس کا رکار دیا ٹریک رکار دیا ہے وہ مسلمان کے خلاف ہے تو ابھی وہ اس کے عرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ ہم چھوٹی سی روایتی جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے گا انشاءاللہ روایتی ہو یا ایٹمی ہو اس کو ایسا جو آپ دیں گے تو ساری زندگی یاد کریں گے اور یہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں آج جو سفیر پاکستان نے مصر یہاں خوبصورت ایک گیلری بھی بنائی ہے تاکہ لوگ مفتہ لگے کہ پیسٹ کے ہیروز ہمارے درمیان دیں ماشاءاللہ یہ بھی پوری امیسی نہیں ہے سفیر پاکستان نے اسے طور پر یہ تکلیر بھی کی ہے اور جو یہ ماشاءاللہ تو انہوں نے یہ جو بنایا ہے آج جی انمیلا کہہ لے کہ بڑی دیو پر چھے سپتمبر اس طریقے سے بنایا دیا ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ کتھے ہیں حالا پہ ورکنگ ڈیز ہے کافی لوگ آئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارا ہماری سفر میں ایسے ہی اتحاد دیں بہت کی ضریق ہے موسیقی موسیقی ساتھ دھڑکتا ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ دھڑکتا ہے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑی تو ہماری جان بھی آزر ہے اور پاک فوج کے ساتھ ہمیں کبھی ضرورت پڑی تو شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے پاک فوج زندہ بار پاکستان زندہ بار شپیہ ساتھ دھڑکتا ہے ساتھ دھڑکتا ہے